بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامکت اللہ فرائی کے ساتھ میں افتقار کا آدمی سپریم کورٹ ہار گئی جی آئی ٹی ہار گئی ساکب نصار ہار گیا جسٹس عمرتہ بندیال ہار گیا جسٹس آصف سید خوصہ ہار گئے اور وہ تمام طاقتیں اور وہ قوتیں ہار گئی جنہوں نے یہ سوچا تھا یہ تیہ کیا تھا کہ نواز شریف کو عدالتوں میں مقدمات کے ذریعے سزائے دلائیں گے ان کو سیاست سے باہر کر دیں گے ان کو اقتدار سے نکالنے کے بعد یہ تیہ کر لیا گیا تھا کہ دوبارہ کبھی ان کی واپسی نہیں ہوگی لیکن وہی ہوتا ہے جو کہ قدرت کو منظور ہوتا ہے العزیزیہ ریفرنس میں بھی نواز شریف کو بائزت طور پر بری کر دیا گیا ہے جی آئی ٹی نے اس کیس کی تحقات کی تھی اور نیب کے ذریعے کیس بنویا گیا تو نیب نے آج کوٹ کے اندر کوئی بھی ایویڈنس پیش نہیں کیا عدالت پوچھتی رہی کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو نیب نے کہا کہ ہم نے تحقیق اور تفتیش کی ہی نہیں جس نے تحقیق اور تفتیش کی وہ جی آئی ٹی تھی اور جی آئی ٹی کے وہ ہیرے تھے جو کل بھی پتھر تھے جو آج بھی پتھر ہے جو کل بھی کھوٹے سکے تھے وہ آج بھی کھوٹے سکے ہیں اور چلے ہوئے کارتوس ان کو بلا کر ان پر مقدمہ کرنا چاہئے یا ان کو سزائی دینی چاہئے اس سے زیادہ انصاف نہیں ہو سکتا انصاف یہ نہیں کہ نواز شریف اپنے کیسز میں بری ہو رہے ہیں کیسز تو جھوٹے ہیں کیسز پہلے بھی جھوٹے تھے کیسز آج بھی جھوٹے ہیں کیسز آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی جھوٹے بن سکتے ہیں پاکستان کے اندر جو سیاسی نظام ہے وہ اتنا پہچیدہ ہے کہ کل آپ ہیرو ہو سکتے ہیں اور کل آپ زیرو بھی ہو سکتے ہیں تو کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں تو یہ ہم پاکستان کی سیاست میں اس کو تواتر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں نواز شریف کی علزیدیا ریفرنس میں بری کوئی غیر متوقف حیصلہ نہیں ہے یہ دیوار پہ لکھا ہوا ساپ پڑھا جا سکتا تھا کہ نواز شریف کو علزیدیا ریفرنس کیا اب ان کے اوپر کوئی بڑے سے بڑا کیس بھی ہو وہ نہیں ٹھہر سکے گا ایک تو ان کیسز کی بنیاد نہیں ہے یہ غلط طریقے سے بنائے گئے تھے اور غلط طریقے سے چلائے گئے تھے اور اس کا مقصد نواز شریف کو نقصان پہنچانا نہیں اس کا نقصان پاکستان کو پہنچا پانچ سال پہلے پاکستان جا کڑا تھا آج اس سے کہیں نیچے ہے معاشی طور پر سیاسی طور پر معاشرتی طور پر اخلاقی طور پر ہر لحاظ سے ہم نے ترزلی دیکھی ہے اور ہر لحاظ سے ہم نے پستی دیکھی ہے اب اس سے ہم کیسے واپس آئیں گے کہ کیا وہ سیاسی عمل دوبارہ بحال ہوگا وہ حالات واپس آئیں گے جس کے ذریعے پاکستان کی معاشی ترقی سیاسی ترقی اخلاقی ترقی اس کا سفر دوبارہ شروع ہو سکے گا تو یہ صرف ایک کیس نہیں ہے یہ صرف نواز شریف کا کیس نہیں ہے یہ پورے پاکستان کے عوام کا کیس ہے کہ ان کی ایک منتب کردہ حکومت کو ایک جالی جھوٹے خودساختہ فیصلے کے ذریعے ختم کیا گیا نہ صرف ختم کیا گیا ہے بلکہ اس کے خلاف انتقام میں اس حد تک آگے گئے کہ اس کے خلاف اس کو دو کیسز میں صدای سنائی گئی اس وقت نیب کی قوانین یہ تھے کہ جو بارے ثبوتا ہے وہ ملزم کے اوپر ہوا کرتا تھا تو جی آئی ٹی دس والم لے کر آئی تھی تحقیارت کر کے جی آئی ٹی کے سربراہ تھے واجد زیا اس جی آئی ٹی میں تمام جو ادارے ہیں اس ملک کے جو سٹیکھولڈر ہیں جس میں ملٹی کے بھی افسران شامل تھے ان سب نے مل کر اس کی تحقیق اور تفتیش کی اور ایف آئی اے کے سربراہ رہنے والے واجد زیا نے ایک رپورٹ مرتب کی جس میں یہ بتایا گیا کہ نواز شیف اس ملک کے سب سے بڑے چور ہیں ڈاکو ہیں اور وہ کرپشن کے بے تحاشہ معاملات میں انوار ہوئے ہیں تو وہ ثبوت کہاں گے وہ شواہت آج کہاں گے انہیں زمین کہاں گئی آسمان نکل گیا اور وہ جو اس عدالت کے مانیٹرنگ جائز تھے اس پورے کیسز کی جنہوں نے مانیٹرنگ کی وہ آج بھی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جسٹس اجازالحسن اس کیسز کے مانیٹرنگ جائز تھے جنہوں نے آئندہ چند مہینوں کے بعد اس ملک کا چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے تو اس ملک کا چیف جسٹس اس شخص نے بننا ہے وہ اس قدر یعنی ایک سادش کا حصہ رہا کہ جس کے تحت ایک منطقہ وزیراعظم کو اس ملک سے نکالا گیا تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے کردار قوم سے معافی مانگیں گے اس کیس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے ایک اور کیس پاکستان کی تاریخ کے مظلوم ترین وزیراعظم ذلکار علی بھٹو کا بھی ہے جس کو تختہ ادار پر لٹکا دیا گیا جو عوام میں مقبول تھا جس کی مقبولیت سے لوگ خائف تھے اور اس کی برتوی مقبولیت کو دیکھ کر اسے فانسی کے تختے پر ڈال دیا گیا تو سپرین کورٹ میں آج ذلکار علی بھٹو ریفرنس کی سماعت بھی ہوئی جس میں انہوں نے بہت سارے ریمارکس بھی دیا جس منصور نے ریمارکس دیا کہ آرٹیکل ایک سو چھاسی کے تحت صدارتی ریفرنس کے ذریعے سپرین کورٹ کے فیصلوں کی نظر سانی نہیں ہو سکتی اب ہم بھٹو کے فیصلے کو نہیں چھو سکتے نور اکنی بینچ نے چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت کی اور اسے ویب سیٹ پر لائیو نشر کیا گیا یورپارٹی کے وکیل فاروق اشنائک اٹانی جنرل منصور عثمان عدالت میں موجود تھے منصور عثمان نے کہا کہ ریفرنس پدرہ صفات پر مشتمل ہے اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزہ نے کہا کہ صدارتی ریفرنس میں صدر صاحب ہم سے کیا چاہتے ہیں چیف جسٹس نے اٹانی جنرل سے پوچھا کون سے صدر نے یہ ریفرنس فائل کیا تو اٹانی جنرل نے جواب دیا کہ آصف سرداری آصف زرداری جب صدر پاکستان تھے تو انہوں نے یہ ریفرنس فائل کیا منصور عثمان سے پوچھا گیا کہ آصف زرداری کے بعد کتنے صدر آئے اٹانی جنرل نے جواب دیا آصف زرداری کے بعد دو صدر آئے چیف جسٹس نے کہا کسی صدر نے صدارتی ریفرنس واپس نہیں لیا تو یہ اب بھی عدالت کے اختیار میں ہے جسٹس محمد علی مذر نے کہا کہ ریفرنس میں کیا سوال اٹھائے گے وکیل فاروق اشنائی نے کہا کہ ریفرنس سماعت کے لیے منظور ہو چکا ہے وکیل فاروق اشنائی نے کہا کہ جسٹس نصیم حسن شاہ نے انٹرویو میں تسلیم کیا کہ ان پر دواو تھا دوسرے انٹرویو میں نصیم شاہ نے کہا کہ مارش اللہ والوں کی بات ماننی پڑتی ہے جسٹس مندو خیل نے کہا کہ نصیم حسن شاہ نے یہ بتایا کہ کس نے ان پر دواو ڈالا تھا فاروق اشنائی نے کہا اس وقت مارش اللہ تھا مارش اللہ کی بات کی گئی جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ ریفرنس کا ٹائٹل پڑے وکیل فاروق اشنائی نے کہا کہ نصیم حسن شاہ نے دوسرا انٹرویو کسی انجان کو دیا تھا دوہ دار اٹھارہ میں بھی ریفرنس پر سماعت کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی سماعت کے موقع پر سامق صدر آسف علی زرداری بلاور بٹو اور پیپر پانٹی کی قیادت سپریم کورٹ میں موجود تھی پیپر پانٹی کے چینمن بلاور بٹو نے بھی ظروف کارل بٹو کے ریفرنس پر فریق بننے اور کاربائی براہ رات نشر کرنے کے لیے متفرق درخواست دائر کی تھی اس کے لئے اس کیس کی براہ رات سماعت کی منظوری دی گئی اور اس کیس کو یوٹیوب اور ویب سائٹ پر جو ہے وہ چینلائز کیا گیا اور نشر کیا گیا تو سمرین کورٹ اس کیس میں جو عدالتی معاون مقرر کیے ان سے کہا گیا کہ وہ عدالتی یا تحریر طور پر یا زبانی طور پر معاورت کر سکتے ہیں جسس ریٹائیڈ منظور ملک خواجہ حارس بطور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اس کیس کا حصہ رہ چکے ہیں اس کے علاوہ سلمان صفدر رضا ربانی خالد جعوید زاہد ابراہیم اور یاسر قریشی مخدوم علی خان اور علی احمد کرد کو عدالتی معاور مقرر کیا گیا ہے احمد رضا قصوری جن کی درج کرد ایف آئی آئر کی بنا پر بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی وہ بھی عدالت میں موجود تھے انہوں نے رضا ربانی کو عدالتی معاور مقرر کرنے پر اعتراض اٹھایا اور یہ کہا کہ غیر جانبدار معاہدین کو ہی عدالتی معاورین مقرر کیا جائے احمد رضا قصوری کا موقف جیتک حصدارتی ریفرنس سے بعض سیاسی جماعتیں الیکشن میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کی کاربائی آٹھ فرڈوک انتہابات کے بعد تک ملتوی کی جائے تو حصدارتی ریفرنس سامق صدر آسف علی زرداری نے اپریل دوہ دار گیارہ میں سپرین کورٹ میں دائر کیا تھا جو گزشتہ بارہ سال تے تقریبا دیرے لطباہ ہے پہلی پانس سماتیں سامق چیف جسٹس آف پاکستان افتحار شاہدری کی سربراہی میں گیارہ رکنی بینچ نے کی تھی اس کیس میں بار بار جسٹر نصیمتن شاہ کے انٹریویو کا حوالہ دیا گیا ہے جو انہوں نے نوائے وقت اخبار کو دیا تھا اور اس کیس میں ذوکار علی بٹو احمد راکسوری کے والد کے قتل کے مقدمے میں نامدت تھے جس پر انہیں پانسی دی گئی تو اب یہ کیس جو ہے وہ جنوری کے کیونکہ آگے دالتی چھٹی ہیں تو یہ آگے چلا گیا تو اس کیس میں صرف ایک جسٹر منصور علی شاہ نے اس کے اوپر کوئسٹن مارک لگایا ہے اور وہ اس کیس کو دوبارہ ٹرائل کرنے پر اعتراض اٹھا رہے ہیں اس کے لئے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ مکریشی پر آج فرد جمع آئید کی جانی تھی لیکن وہ آئید نہیں کی جا سکی چھے متفرق درخواستیں عدالت نے نبٹا دیں اور جو فرد جمع آئید کرنے والا معاملہ ہے وہ کل پر ٹال دیا گیا ہے شاہ مکریشی نے عدالت کو بتایا کہ میڈیا کی رسائی جیل ٹرائل تک نہیں اوپن ٹرائل کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے تو جس پر عمران خان صاحب نے بھی جج سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اوپن ٹرائل اس طرح نہیں ہوتا تو جج عبدالحسن ذلکرنین نے عمران خان صاحب کو جواب دیا کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ میں کس طرح مینج کر رہا ہوں ابھی بھی ایک گھنٹہ سپریڈنٹ کے پاس بیٹھ کر آیا ہوں عدالت نے ریمارک سے یہ کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ میں نے آپ کو کتنا رلیب دے دیا ہے آئندہ بھی دیں گے اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوگا آپ ڈریں مت کمرہ عدالت میں ملزمان کے اہل خانہ کو آگے آنے کی اجازت دی گئی اور اس پر وکیل نے کہا کہ سائفر کیس کی کاروئی اجلت میں آگے بڑھائی جا رہی ہے ہم نے دو فیصلوں کو چیلنج کر دیا ہے تو جج عبدالحسنان ذلکرنین نے سوال کیا آج تک جتنی سمایتے ہوئی ہیں کیا جلدی ہوئی ہے کے پچھ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں عدالت متوازن اور نیوٹرل ہو کر چل رہی ہے تو سائفر کیس کی سمایت جو ہے وہ اڈیالا جل کی کمیونٹی سینٹر میں کی گئی اور ملزمان کی جانوں سے صحت جرم کے انکار پر استغانسہ کے گوہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جانے تھے لیکن جو آج نہیں ہو سکے اب ملزمان کو گزشتہ سمایت پر مقدمات کی نکول تقسیم کر دی گئی تھی آج بھی ان کو انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ ہمیں مکمل کاپیاں نہیں دی گئی اس پر عدالت نے کہا کہ آپ کو چلان کی دو دو کاپیاں دی گئی ہیں سات دن کے اندر آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو عمران خاند صاحب کی پورا فردر جنرل معاملہ ٹل گیا ہے یا ٹال دیا گیا ہے کیونکہ ایک آج اور بڑے کیس کا فیصلہ آنا تھا اور وہ کیس آپ کو پتا ہے نواز شریف والا کیس ہے جس میں ان کو علیہ زیدیہ ریفرنس میں رہائی ملی ہے ایک بڑی ہی افسوس نا خبر ہے ڈی آئی خان میں دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ ہوا ہے اور بڑے دنوں سے اس بات کی اطلاع تھی اور کئی سیاسی رہنمہ بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہوتا حکومت بھی کہہ چکی ہے کہ ڈی آئی خان میں حالات اچھے نہیں ہیں ڈیرہ اسمائل خان میں مختلف کاربوریوں کے دوران ستائیس دہشت گرد حلاق ہوئے ہیں اور اس میں پچیس جوان شہید ہوئے ہیں آئی اس پی آر کی پریس سیلیس کے مطابق گیارہ اور بارہ دن سمبر کی درمیانی شب زیلہ ڈیرہ اسمائل خان میں بڑے پیمانے پر مشکوک سرگرمیاں دیکھی گئیں جس کو سیکیورٹی فورسز نے مانیٹر کیا ان کے خلاف آپریشن کیا اور چن چن کر دہشت گردوں کو نشانہ بنایا دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر جنرل ایریا دراز زندہ میں بیس اپریشن کیا گیا اور اس میں تقریبا سترہ دہشت گرد مارے گئے اس کے علاوہ کلاچی میں ایک اپریشن کیا گیا اس میں چار دہشت گرد مارے گئے اور اس اپریشن میں دوران پارک فوج کے دو جوان شہید ہوئے بارہ ڈیسمبر کوئی چھے دہشت گردوں کے گروپ نے عام علاقے درابن میں سیکیورٹی فورس کی چوکی پر حملہ کیا فوجی جوانوں نے چوکی میں داخل ہونے کی کوشش کی جو کہ ناکام بنا دی گئی دہشت گردوں کو باروس سے بری گاڑی چوکی میں گسنے پر روکنے پر انہوں نے خود کو شملہ کیا جس کے نتیجے میں امارت گر گئی بے تہاشا دھماکے ہوئے اور ان دباکوں کے اور حملے کے نتیجے میں تئیس بہادر سپائیوں نے جام شہادت نوش کیا اس میں جو حملہ ورث دہشت گردوں کی تعداد چھے تھی جو کہ سب کے سب مارے گئے ہیں اور آئیس پی آر کے مطابق مارے جانے والے دہشت گردوں کا جو تعلق ہے یا ان کی جو ہسٹری ہے اس کے مطابق انہوں نے بہت سے معصوم شہریوں کو قتل کیا تھا کاروائیوں کے در نسلہ گولہ بارود اور دباکہ بھی دباکہ خیز مواد بھی برامت کیا گیا تو یہ ایک بڑا ہی افسوسنا واقعہ جس میں ہماری مسئلہ فواج کے تقریباً پچیس جوان شہید ہوئے ہیں اور آٹھ فرن بھی کو لیکشن ہونے ہیں یہ کہا جا رہا ہے اور خود مولانا فضل الرحمن نے بھی یہ انکشاف کیا تھا کہ دن کو تو پولیس اور سیکورٹی فورس ہوتی ہے رات کو وہاں پہ مسئلہ افراد گھومتے ہیں یہ ایک بڑی افسوسنا خبر تھی چیف الیکشن کمیشن نے خطرے کی گھنڈی بجھا دی ہے پی ٹی آئی کے لیے اور مطابق جی کہ پی ٹی آئی کا جو انٹرپارٹی الیکشن ہوں وہ ہماری نظر میں درست نہیں ہے پی ٹی آئی انٹرپارٹی انہاباد کے علاہ درخواستوں کی سواہت ہوئی دی اس میں چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نے یہ مارکس دی ہیں اور اس میں درخواست گزار اکبر سبابر اور دوسرے طرف سے بیریسٹر علی زفر پیش ہوئے اس کیس میں پی ٹی آئی کے وکیل بیریسٹر علی زفر نے موقع وقتیار کیا کہ الیکشن کمیشن کے حکم پر اترازات کے باوجود ہم نے انٹرپارٹی الیکشن کرایا ہے اور الیکشن کمیشن کو سات روز اندر پارٹی سیٹیفکیٹ کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے سات روز ہو چکے ہیں لیکن ہمیں وہ سیٹیفکیٹ نہیں دیا گیا الیکشن کمیشن سیٹیفکیٹ مزید نہیں روک سکتا ہمیں فوری طور پر وہ سیٹیفکیٹ جاری کیا جائے تو چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس کیس کو چلانا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے پی ٹی آئی پانچ سال انٹرپارٹی الیکشن نہیں کرا سکی اور اب پانچ سال بعد جو الیکشن کرائے ہیں وہ ہمارے نظر میں درست نہیں ہے اپنی غلطیاں الیکشن کمیشن کی خاتے میں ڈالنا درست نہیں ہے اس کے باوجود ہم نے آپ کو موقع دیا کہ آپ الیکشن کرائیں تو یہ سواد اگلے یعنی کچھ دنوں تک چور دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اس کیس میں بھی پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سٹے آرڈ دے چکی ہے لیکن الیکشن کمیشن اس کی بقاعدہ سواد کی اور اسے چودہ دسمبر تک کے لیے یعنی پرسوں تک کے لیے موقع کر دیا سلوہ پیڈے کی سوشل میڈیا ایکٹیوست خدیجہ شاہ انہیں کوئٹا پولیس نے انصداد درستگردی کی عدالت میں پیش کر دیا ہے کل انہیں کوئٹا پولیس لاہور سے گرفتار کر کے لے گئی تھی اور ان کا دور اور روضہ رہداری ریمان مانگا گیا تھا تو کل لاہور ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ نے رہداری ریمان محتل کرنے کی درخواست کی تھی لیکن سماعت نہیں ہو سکی آج اس کی سماعت ہوئی ہے اور اس میں جسس باکرل نجوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی عدالت نے رہداری ریمان محتل کرنے کی درخواست مسترد کر دی اور خدیجہ شاہ کی درخواست پر پروسیکوشن سمیت دیگر سے جواب طلب کر لیا چودہ دسمبر تک سماعت ملتوی کر دیا ہے لیکن کوئٹا پولیس نے آج خدیجہ شاہ کو انسانی درخواست گرد کی عدالت میں پیڈیوز کر دیا اور ان کا مزید ریمان ریکال کیا تو ایٹی سی کے جج سادت بازعی نے اس کیس کی سماعت کی پولیس نے چودہ روزہ ریمان مانگا تو عدالت نے پوچھا کہ آپ کو چودہ روزہ ریمان کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ خدیجہ شاہ پر الزام ہے کہ انہوں نے واتس ایپ کے ذریعے اشتیال دلوائے ان کے موائل کا فرینزک بھی کرانا ہے تو خدیجہ شاہ کے وکیل نے کہا کہ چھے ماہ بعد انہیں موائل کا فرینزک کرانے کا خیال آیا تو انہوں نے خدیجہ شاہ کے دو ہفتے ریمان پر اتراز کیا جس پر عدالت نے خدیجہ شاہ کو تین روزہ ریمان پر کوئٹہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے تو اسامل آئیکور نے سٹیل میں ریفنس میں نوازشیو کے پیل منظور کرتے ہیں ان کے صداق کال ادم قرار دے کر انہیں آج بازد بری کر دیا ہے اس کیس کی سماعت جسزہ عمر فروق جسیب میاں گل حسن اور انگزیب نے کی اس میں جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک نکتے پر بات کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے ان کی دلائل مکمل ہو چکے تھے لیکن انہوں نے کہا جی کہ میں اور بات کرنا چاہتا ہوں تو دالہ نے پوچھا کہ کیا نیاب نے نوازشیو کے زیر کفالت سے مطلق کچھ ثابت کیا ہے امجر پریز ایڈوکیٹ نے کہا کہ اس تغاثہ کے گواہ واجز زیانے اطراف کیا تھا کہ زیر کفالت سے مطلق کوئی ثبوت نہیں ہے چیف جس نے کہا کہ نیاب نے کوئی ثبوت دیا کہ اپیل کنندہ کے زیر کفالت کون تھے تو امجر پریز نے کہا کہ بینامی کی تعریف سے مطلق عدالتی فیصلے موجود ہیں ہم نے ٹرائل کورٹ کے سامنے بھی اطراب اٹھا دے تھے عدالہ نے پوچھا کہ کس بنیاد پر کہا گیا کہ بارے ثبوت نواز شیف پر منتقل ہو گیا ہے تو امجر پریز ایڈوکیٹ نے جواب دیا کہ پنامہ کیس میں سپریم کورٹ میں حسین نواز کی دائر کردہ متفرق ترخواستوں پر انحصار کیا گیا اگر ان ترخواستوں کو تسلیم کیا جائے تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا کہ نواز شیف کبھی الازیزیا سٹیل مل کے مالک رہے ہیں نواز شیف کے وکیل نے دلائل دی استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا نیب کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور بارے ثبوت جو ہے وہ نیب کے پاس ہے عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا کہ مقدمات میں ملزم کو معصوم سمجھا جاتا ہے اور مقدمات میں استغاثہ کو الزام ثابت کرنا ہوتا ہے فیصلوں کے مطابق بارے ثبوت استغاثہ پر ہوتا ہے نہ کہ ملزم پر ملزم کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے یہی قانون اساسوں کے مقدمات پر بھی لاغو ہوتا ہے تو نیب پرسکوٹر نے بھی اپنے دلائل کا آغاز کیا اور ان نے کہا جی کہ سپری کورڈ نے ٹھائی جولائی کے فیصلے میں ریفرس تیار کر کے دائر کرنے کی ہدایت کی نیب نے اپنی تفتیش کی اساس آجات کیس میں تفتیش کے دو تین طریقے ہوتے ہیں ہم نے جو شوہ جمع کیے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں اس میں ایک سو اکسٹ کے بیانات بھی ہے نیب پرسکوٹر نے نوازشی پر آئیت کی کہ فردہ جمع کے کچھ حصے پڑے نیب پرسکوٹر نے کہا کہ فردہ جمع آئیت کرتے ہوئے عدالت ملزمان کے معلوم ذرائع لکھے نوازشی پر کرپشن اور کریکٹرس کے الزام کرتے ہیں فردہ جمع آئیت کی گئی اسی سی پی بینک اور ایپ بی آر کے گواہ عدالت میں پیش ہوئے آمیر فاروق نے کہا کہ برہادی طور پر اس کیس میں الازیزیہ اور ہل میٹل کے الزام ہیں الازیزیہ ہمیں پہلے بتائیں کتنے پیسے بھیجے کیسے بھیجے کب فیکٹری لگی تو نیب پرسکوٹر نے کہا کہ یہ وائٹ کالر کرائم کا کیس ہے پاکستان میں موجود شواہد کٹھے کیے گئے بیرون ملک شواہد کے لیے حصول کے بیرون ملک شواہد کے حصول کے لیے ایم ایل اے لکھے گئے تو ادار نے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سے شواہد ہے جن کا اس سے کوئی تعلق بنتا ہے آپ بتائیں نہ کہ الازیزیہ کب لگائی گئے یہ نواز شیف سے کیا تعلق ہے تو نیب پرسکوٹر نے کہا کہ ثبوت میں دستاویزات ان کی اپنی ہے چیف جسٹس نے پوچھا کہ یہ کس کے حوالے سے دستاویزات ہے تو نیب نے صدا کی کہ اس کیس کو آپ ریمان بیک کر دیں ہم دوبارہ سے اس کو انویسٹیگٹ کر لیتے تو ادار نے یہ درخواست مسرد کر دی چیف جسٹس نے کہا کہ اس وقت حساب ادار نمبر ایک کے جج نے اس ریفرنس کو سننے سے انکار کیا تھا ادار نے نیب کو میریٹ پر دلائل دینے کی ہدایت کی اور کہا کہ آپ کو بتانا ہے کرپشن اور کرپ پریکٹس سے یہ رقم سعودی عرب بھیجی گئی نیب کے گواہ واجہ زیادہ خود ماننے کہ نواز شیف کی ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس دستاویزات کو دوست بھی مان لیا جائے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نواز شیف کا عزیزیہ اور ہل میٹل کے ساتھ کوئی تعلق ہے نیب پروسیکوٹر نے کہا کہ واجہ زیادہ تجزیہ کیا ہے تجزیہ کیا ہے کہ نواز شیف کی اصل ملک ہے ہمارا کیس واجہ زیادہ کے انیلیسز کی بنیاد پر بنا ہے تو چیف جیسٹ نے کہا کہ دستاویزات سے تو کچھ ثابت نہیں ہو رہا مفروضے پر تو کبھی سزا نہیں ہوتی ہے تو نیب پروسیکوٹر نے کہا کہ ریکارڈ میں زیادہ تر دستاویزات فوٹو کاپی ہے تو عدالت نے کہا فوٹو کاپی عدالت کے ریکارڈ کا حصہ کیسے بن سکتی ہیں تو چیف جیسٹ نے کہا کہ مفروضے پر تو بات نہیں ہو سکتی نواز شیف نے کیسے کرپشن کی اور کب پریکٹس سے یہ پیسہ باہر کیسے بھیجا یہ ثابت نہیں ہوتا جو اس کیس کا سٹار گواہ واجہ زیادہ یہ کہہ چکا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ بات بھی سامنے کہ ان کے والد کا بہت بڑا کاروبار تھا تو عدالت نے دو طرف ادلائی مکمل ہونے پر کیس کی سماعت جو ہے وہ مکمل کی فیصلہ محفوظ کیا اور کچھ دیر کے بعد فیصلہ سنا دیا اور صداق کو کال عدم قرار دے دیا تو اس موقع پر بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے لیکن اب یہ وہ کیس ہے جس میں نواز شیف کو سات سال صدا سنائی گئی تھی اور اس کیس کے جج تھے جج ارشد ملک جنہوں نے خود یہ تسلیم کیا کہ ان پر دباؤ تھا تو یہ کیس ویسے ختم ہو گیا تھا تو یہ کیس بریادی طور پر اس وقت کے سپریم کورٹ پاکستان نے بنوایا تھا ایک جی ایٹی بنائی تھی اور جی ایٹی کے ذریعے تحقات کرائی گئی اور بعد میں ان تحقات کی بنیاد پر نیاب پر دباؤ ڈالا کے نواز شیف کا خلاف یہ کیس قائم کرو تو آج ان کے ان کیسز کا یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا اب اس کیس میں جو بریادی نکتہ ہے جو دو موقف آتے ہیں ایک موقف یہ کہ پہلی پتہ تھا کہ نواز شیف کو رلیو مل رہا ہے اور یہ کیس ختم ہو جائے گا اور ان کے کیسز ختم کرنے کا جس طرح کیسز قائم کیے گے اس طرح ختم بھی کیا جا رہے ہیں تو یہ بھی متنازہ بات ہے تو سوال یہ کہ پھر نواز شیف کیسز کیا سے ختم ہوتے تو اس کے علاوہ کوئی طریقے کار اور تھا نہیں لیکن یہ بھی درست ہے کہ اس وقت نواز شیف زیر عطاب تھے تو ساری طاقتیں ان کے خلاف کٹی تھی آج حالات مختلف ہے اس کو کمپیر کریں گا اب نو میں ان کے اوپر جو کیس ہے یا سائفر کا کیس ہے یہ کسی جی ایٹی نے نہیں بنایا یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ نہیں بنا اس کی کوئی انویسٹیگیشن ٹیم سپیشل نہیں بنی یہ ایک قانونی یعنی میتھرڈ کے تحرم آگے بڑھ رہا ہے تو ان کیسز کا اس کیسز سے کوئی طلب نہیں لیکن جو افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کیس میں بری طرح بدنام ہوئی ہے اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں اس کے ذمہ دار آصف سعید خوصہ اور جسٹس ساکر بن سار اور جسٹس عظمت سعید اور عمرتہ بندیال یہ تمام جج ہے جنہوں نے اس وقت اور جسٹس اجاز علیہ السن وہ آج بھی سپریم کورٹ کے جج ہے لیکن ان تمام ججوں نے اس وقت جو ایک مائنسٹ دکھایا اس سے پاکستان کا بہت نقصان پہنچا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ عدالت تھوڑا سی عمد کرتی اور جب تفصیلی فیصلہ تو نہیں آیا لیکن میں یہ توقع تو نہیں کرتا کہ عدالت تفصیلی فیصلہ میں کہے گی کہ ان تمام ججوں سے کم از کم اور کچھ نہیں تو ان سے پرویلیجز ان کی پینشنوں تو بند کریں معافی مانگنے کے ہم سے غلطی ہوئی اسٹیبلشمنٹ جن کے اوپر یہ سب سے بڑا الزام تھا وہ آج اپنی غلطی کا ادراک بھی کرتی ہے اور سحساس بھی کرتی ہے لیکن جتنا نقصان پاکستان کی جنشن پاکستان کو پہنچایا ہے اتنا نقصان چار مارشل ناؤں اور کئی سیاست دانوں نے پاکستان کو نہیں پہنچایا اب اس کا فیصلہ آپ خود کریں آلزیہ ریفرنس میں نواز شیف کی بریت اور اب ان کے راستے کی کوئی رکاورٹ نہیں ہے ناہلی والا کیس آلیڈی سپرنگ کورٹ ٹیک اپ کر چکی ہے اور سپرنگ کورٹ کے جو موجودہ چیف جسس ہے وہ اس حوالے سے وہ انڈر فائر بھی ہیں ان کے بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیس کی نا کہ وہ باعزت واپسی ان کی وہ خواہش بھی پوری ہو رہی ہے اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عزت جس کو چاہے اللہ دیتا ہے اور جس کو چاہے پھر اس کو زلد بھی دیتا ہے تو یہ اپس انڈ ڈاؤن پاکستان کی پولٹکس میں آتے رہتے ہیں اس میں کسی کو جذباتی ہونے کی ضرور نہیں ہے لیکن احساس وہ کہتا ہے غلطیوں سے سیکھنا چاہیے وہ ٹائم ہے ان فیصلوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اگر آج بھی کسی کے خلاف غلط اور جھوٹے مقدمات بنا رہے ہیں تو خدا کے لیے بند کر دیں کون رونگ ہے کون رائٹ ہے اس کا فیصلہ تاریخ کرتی ہے کوئی اور نہیں کرتا کل بٹو صاحب کو رونگ سمجھ کر فاصل اٹکایا گیا تو ان کا بھی آج پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ تاریخ کی درست سمن پر تھے غلط سمن پر نہیں تھے نواشیب کو بھی کل سزاد دی گئی تو پتہ چلا کہ وہ تاریخ کی درست سمن پر تھے غلط سمن پر نہیں تھے اور آج عبرانہان کے حوالے سے بھی کچھ اگر فیصلے آتے ہیں تو اس کا فیصلہ بھی تاریخ نے کرنا ہے کہ وہ غلط سمن پر تھے یا درست سمن پر تھے تو اب تک کے لیے ترہی آپ سے ملکات ہوتے اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال لگئے